اگر آپ کو لگنے والا جو شگاپ جو سا رات کو لگا تھا سو فوٹ سے زیادہ شگاپ پڑ گیا اٹھارہ سے زیادہ گاؤں جو ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہو گئے ہیں اور ہزاروں اکڑ زری زمین جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے کیا اگرامات کی جا رہے ہیں اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ علاقے کے سابقہ وفاقی وزیر سانیٹر اور سباہ وزیر اور موجود ایم پی اے سردار پیدہ سنڈیرو ان کے فرزند ان کے بھائی اور دیگر جو ان کے جو فیملیز کے ممبر ہیں وہ کوشی کریں راہ سے انہیں جاں کے جتنی بھی متاثر انہیں تھے ان کو محفوظ مقامات پر پوچھا دیا گیا ہے اور ریلیف کا کام شروع کر دی گیا میڈیکل کے حوالے سے دیگر جو ضرورتیں ہیں وہ اس کو پوری کی جاری ہیں نقصانات جو ہے پانی جو بڑے تیزی کے ساتھ شاعر کی طرف رواں دعا ہے کیا اگرامات ہیں اس وقت ایم پی اے فراز ڈیرو صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں فراز صاحب کیا کہیں گے پارش صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کیا کہیں گے سر جی بالکل سیچویشن خراب ہے یہاں پر میں جام کان شروع صاحب سے سب سے رابطے میں ہوں ہم نے کوشش کی ہے کل سے میں خود جہاں پر شکاف لگا ہے وہاں پر بیٹھا ہوں ہم نے سب سے پہلے کوشش کی ہے کہ یہاں پر لوگوں کو لوگوں کی جان بچائیں اور لوگوں کو کسی محفوظ مکانہ مکان پر پہنچا کر ان کو فوری ریلیف دیں ابھی تک شکاف بند نہیں ہوا کیونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ برساتے ہوئی ہیں وہاں پر آس پاس ہمیں کوئی سوکی مٹی یا کوئی اس طرح کی سہولت نہیں مل رہی کوشش میں لگے پڑے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد بند کریں اور نقصان میں سمجھ ہوں بہت ہو چکا ہے پہلے بھی اس طرح کے یہاں پر شگاف لگے ہیں کوئی ایک ڈائنٹی ون میں لگا تھا دوہزار ساتھ میں بھی لگا ہے لیکن اس بار پانی کی شدت زیادہ ہے اور اس بار نقصان زیادہ ہوئی ہے سر جی آپ زیارے بارشیں تھی آپ فوکل پرسن تھے فوکل پرسن گے سے آپ کو بہت سارا تجربہ تھا تو فید کیا سمجھتے اس تجربہ آپ کے یہاں پہ کام نہیں آیا جاں سورسز نہیں تھے سورسز نہیں تھے کیونکہ اب کیونکہ پچھلی بار جب برساتے ہوئی تھی بہت زیادہ برساتے ہوئی تھی ابھی برسانتوں کا اس پہل ابھی شروع نہیں ہوا لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی اس بار تو شاید کانتھائم صاحب جو ہے ہمارے لیبر کے منسٹر نے وہ فوکل پرسن انسان گڑ گئی تو وہ بھی ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں ان کو بھی میں نے بریف کیا تھا کہ بھئی یہاں پر یہ جو ہمارا بند ہے یہ پندرہ بیس دن پہلے بھی یہاں پر شکاف چھوٹا موٹا لگا تھا اور ہم نے بروقت پہنچ کر اس کو بند کروایا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اسی جگہ پر پھر سے کٹ لگا لیکن تجربے والی بات نہیں ہے برساتے ہیں ہمارے پکے بند نہیں ہیں کچھے بند ہیں اور یہ بہت بڑا مسحب ہو گئے اور اس کو مطالبہ کرتے ہیں میں انکواری کا مطالبہ کروں گا پہلے پہلے کوشش کریں گے اس کو بند کریں اس سیچویشن سے نکلے تو پر اس کے بعد اس پر انکواری کا مطالبہ کرنے جا رہے ہیں جی اس وقت پارس ڈیرو جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ مقام پہ اس وقت جو شگاو پڑا اس سے کچھ ارسا پہلے یہاں پہ شگاو پڑ چکا تھا کیونکہ پچھلے بارشوں میں یہاں پہ فوکل پرسند ہے وہ اپنے تجربے کو مدے نظر رکھتے ہیں انہیں جہاں پہ لوگوں کو بہت ساری رلیفز دی ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا کہ مرات اس وقت کم تھی اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جیسے پارس ڈیرو نے مطالبہ کر دیا ہے کہ اس جگہ جہاں سے شگاو پڑا اس سے پہلے بھی شگاو پڑ چکا تھا اس کی انکواری بتایا بھی جا چکا تھا لیکن اس کے باوجود یہ انہائیلی ہے اور ان کے مطالبہ ہے اس کی جو یقینی طور پر انکواری جو ہائی لیول تک ہونی تا یہ اور اس میں بڑے پیمانے پر جو ہے بڑے لیول پر جو ہے اگر انکواری ہوگی تب بھی جا کے عوام کو رلیف ملے پائے گا سارا روڑی کنال کو لگنے والا شگاو جو ہے وہ اس کو سوپھوٹ سے زیادہ کا اس کی شگاو پڑ گیا اور کا حال اس کو بند کرنے کے اکتامات ہیں وہ بھی تک نظر نہیں آ رہے لیکن پانی کی تیزی کے اگر بات کر لی جائے وہ بڑی تیزی کے ساتھ مختلف گاؤں کو ڈبوتا ہوا جو ہے وہ کنڈو آدم کی جانب جا رہا ہے کار جا رہا ہے راہ شاہر کی قریب پانی پہنچ گیا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پانی جا رہا ہے گاؤں کے گاؤں جہاں پر کھٹ ہو رہے ہیں میک میں کی جانب سے کیا گاؤں کے گاؤں کے جا رہے ہیں جو ایڈیا ہے جب سابقہ امینے اور سابقہ سنیٹر سابقہ وفاقی وزیر اور موجودہ جو جہاں کے ایم پی ہیں پراز ڈیرو فیدہ ڈیرو ان کا یہ گاؤں ہے جہاں پہ لوگ یہاں موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت نقصانت کیا ہوا اور اس کے گاؤں کو بند کرنے کے لیے کیا گاؤں آتی ہیں سلی کیا نقصانت ہوئے اس کام دیخواہ ہے سارا گاؤں گوڑیا ہے دس پندرہ گاؤں ہے سداؤسین ڈیرو کے تک لدیر لوگ گئے ہیں وہ کام دشاقوں کے ادھر شکاو کے نچے ہیں اے ایمینے اور سایر دل کرنا ہے کام ہو رہا ہے قراء کے پر ہماری طرف شرکاری سطح پہ نہیں ہو رہا ہے سرکاری سطح پہ ہو رہا ہے لیکن اọiقلی اور دفتار کم ہے ہمارے گاؤں آپ دیکھ رہے ہیں سردار فیداز اندروں اور یہ جو انپیے فراز اندروں ان کی مدر سے یہ لوگوں کو یہ سے نکال رہے ہیں اور یہ سرکاری محکمہ وہ ابھی تھوڑا سستے ہیں اپنے آپ محترم فراز اندروں اور جو سردار فیداز اندروں یہ گاؤں میں لگے ہوئے گھارے کو بند کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تال ابھی گھارا بننی ہوا ہے کہ آپ بننی ہوا ہے کوشش کی جاری ہے جی آہاں بہت بہت مہربانی ہمارے سردار فیداز اندروں صاحب کی جنہوں نے کھل وقت فور وقت جو ہے سب بندوں کو رسکی کیا ہے یہاں سے اور صاحب کا جو ہمارے منسٹر ہے فراہ دیرو صاحب ان کی مہربانی ہے اور پارس دیرو صاحب ان کی مہربانی ہے تو بندوں کو بھی رسکی کیا ہے اور اپنے مدد آپ انہوں میں جو ہے کل صحیح جیسے شگاہ پڑھائے انہوں کی مہربانی ہے جی اس وقت اپنے مدد آپ کے طرح جو ہے شگاہ کو بند کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس وقت پندرہ سے زیادہ جو گاؤں ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور ہزاروں ویٹر جو زیادی زمین ہے وہ متاثر ہوئی ہے اور اس وقت کمام لوگ جو جہاں سے متاثر ہیں پندرہ سے زیادہ گاؤں کے لوگ ان کو یہاں پر پبلک جو سکول بنائے گیا وہاں پر شکتہ دے گیا ہے وہاں کی کیا صورتہ لگ ہوگی ہم آپ کو لمح با لمح دکھائیں گے اس وقت صورتہ یہ ہے کہ پارنی جو ہے وہ بڑی تیزی کی ساتھ یہ جو آج واقع ہوا صبح کو روڑی کنال میں شکاہ آ گیا تھا تو وہاں پر ڈی سی صاحب صبح پہنچ گئے تھے میں تھوڑی دیر کے بعد میں پہنچ گیا تھا اور انشاءاللہ ڈی سی صاحب نے بڑے اچھے حکامت لیے وہاں پر وہاں پر ایڑکیشن کے لوگ بھی آگئے سارے آگئے اور مشینری بھی آگئی جو لوگ جو یہ شگاہ بند کرنے والے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ بھی آگئے ہیں تو آج رات تک صبح تک شگاہ یہ بھر جائے گا اور اس کے بعد جو سیچوئیشن ہوگی اس کو فیس کریں اس وقت آپ فوکل پرسن پورے زلے کے ماضی کو دیکھ لیا جائے دو ازار یاران کی صلاح بھی آپ کے سامنے ہے اس پرانہ بھی آپ کے سامنے باعث میں جو آیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے مقصانات بھی آپ کے سامنے کس طرح سے اس کو سارے منیج کریں گے لبکہ آپ کے والد صاحب کی جانب سے جو فوکل پرسن بنے تھے اس میں تو ساٹھ چالیس کا ایک ریشو تھا کمبائنڈ تھے آپ لوگ ہمیں اس کا ہمیں فیس کرنا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے ہر زلے میں فوکل پرسن بنائے ہوئے ہماری مشینری ہمارے ساتھ ڈپٹی کمیشنر ہیں اسیسٹن کمیشنر سے ہیں پپلک ہیلتھ کا ملائے ہمارے چیربن صاحبان دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں کل ہم نے میٹنگ کی تھی وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری آئے تھے سٹیک آلڈرز اور یہاں پہ جو بھی یہ سیلا بھی اگر سیچویشن ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اگر ہوتی ہے اگر تو اس کو فیس کریں گے اور اس کو جو بھی لوگوں کو تکلیف ہوگی اس میں سے تکلیف میں سے نکال کے اور ان کو جو بھی ان کو چیز چاہیے یا جو بھی ان کو ہم دے سکتے ہیں وہ کر کے ہم فوری جو امداد آپ سمجھ رہے ہیں کہ حسن گورڈ میں جانتے دی جاری ہے جیسی صاحب نے اس پر ادنے اعتماد کل کر دیا تھا انہوں نے کہا ہم نے فوری امداد تو ابھی آئی نہیں ہے آ جائے گی اگر ضرورت پڑے گی تو کوئی ہمارے سی ایم صاحب ساری چیز مانیٹر کر رہے ہیں وہ ہمیں اس پہ زوم پہ بھی میٹنگ سماری ہوں گی ابھی سی ایم صاحب کے ساتھ تو جو اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی جو کہ ابھی تک نہیں ہے تو ہوگی تو اس کو کر لیں گے جو مینیج کر رہا تھا آپ کا ٹنڈو آدم کی پرو جامنہ عزیز زیادہ زیادہ متاثر ہوا تھا سیم نالے کے اس کی مین وجہ تھی سیم نالوں کی کافی خاتری ہو گئی ہے ابھی دیسلٹی ہوگی ہے آپ نے مات کر دیا تھا نہیں کافی جگہوں پہ کچھ رہی ہوئی تھی وہ ہم نے اعتماد نہیں کیا ہم نے وہ جو رینے جوالوں کو ایر بیو ڈیوالوں کا کہا کہ جو رہے ہیں وہ آپ صاف کر کے دے دے میں ایم پی ایساب نے تو سولر سسٹم پہ بھی اعتراض کر دیا تھا سولر سسٹم کیونکہ آج دیکھیں دھوپ نکلی ہے تو دو تین دن سے دھوپ نہیں تھی اس وجہ سے ہوتا 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 ہے جہاں پہ فوکر پسند کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے سانگڑ کی حالات بہتر ہیں جپٹی کمیشنل سر برائی کے اندر عوام کو بہتر سے بہتر دیا جائے گا پھر کوئی نیا مرگا تو بھی سامنے آ جائے گا پھر وہ نئی کہانی تو نہیں نظر آ رہی آپ سے نہیں نہیں اللہ بہتر گر گئے تیار ہی ہے پہلے بھی مو دیا تھا ابھی بھی دیں گے بہت زیادہ آپ کا علاقہ بہت زیادہ زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹرینیج کا کام بھی چل رہے ہیں کس ہر تک مطمئن ہوگا ہے کی مطمئن سے اللہ بہتر کر گئے پولیس کا کیا قدار ہوگا ہے سوالے سے دیکھیں پولیس ہمارا کام ہے کسی بھی سیٹویشن کو منٹین کرنا اگر کئی پولیس کی ضرورت پڑتی ہے ڈی سی صاحب کو انتظامیہ کو تو ہم ان کی ہیلپ نہیں جائیں گے سر اس وقت زیادہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو زیادہ سے شکایت آتی ہیں کٹ لگانے کی کہ ہمارے تو کٹ لگا دیئے گیا اس سے مقصان زیادہ ہوتا ہے اس کے لئے کیا اگرامت کریں دیکھیں یہ کام ہمارا نہیں ہے یہ ڈسٹک ایڈنسپیشن کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سے کوٹی سب دیں گے یہاں کے ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں تو ان نے آج رین کے حوالے سے میٹنگ کی ہے رین کے حوالے سے میٹنگ کی ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں آگے بھی کہ بارشیں جیسے بارشیں آئیں گی تو ان کے حوالے سے آج ہم نے جو یہاں بندوبست اور میٹنگ ہوئی ہے ہمارا جو ہے اس وقت جو بھی میرے پاس ڈرینز ہیں وہ سب میں مشین ہے اس وقت پانچ مشینیں ہماری کام کر رہی ہیں ایک لانگو کام کر رہی ہے اور چار ٹین ایکسکیوٹر کام کر رہے ہیں اور ایک ٹائر ایکسکیوٹر کام کر رہا ہے ابھی ہمارے پاس ایک ڈرین ہے جس میں تقریباً تین مائش لیتے ہیں وہ ابھی دو مشینیں وہاں پہ چل رہی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس وقت فری بوڈ ہمارے پاس بہت ہے ساکھ سے آٹھ فٹ تک فری بوڈ ہے اگر بارش آ بھی جاتی ہے تو ہم اس وقت یہ پانی نیچے کی طرف ابھی جا رہا ہے اس وقت اللہ کے کرم سے اتنا کام ہوا ہے یہ اگر ہنڈیڑ تو ٹو ہنڈیڑ میلی میٹر بارش پرتی ہے تو انشاءاللہ بہت مشکل ہوگا ہم تو کہتے ہیں کہ اس فورم پہ نا ان کو رکیسٹ کرتے ہیں کہ اس پیشلی یہ وہ رین ایفک کے لیے کیمپس بناتے ہیں وہ اسکروڑ کے علاوہ بناتے ہیں کیونکہ اسکروڑ ایک تو پڑھائی بھی جسٹب ہوتی ہے اور دوسری بار کہ اسٹا جو انفراسٹرکچر ہے جو فرنیچر ہے وہ بھی توڑ کے چلے جاتے ہیں اسی ہم روکیٹس کریں گے اس فورم پہ جو حضرات آئی اپس ہیں اس بات پہ ضرور سنجید کی سے سوچیں اور اس پر عمل بھی کریں کہ اسکروڑوں میں یہ افریکٹیز جنہیں افریکٹیز کیمپس ہیں ہوتا 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 سب کا اگر آپ کو دیکھتے ہیں نقصان دنرٹ کی کیا اندازہ ہوتا ہوتا ہے انفراسٹرکچر سے تباہ ہو جاتا ہے اور پڑھائی تو الگ جس سب ہوتی ہے انفراسٹرکچر نکالہ بہت مشکل ہو جاتا ہے بس بہت بہت یہ آپ نے یہاں پر متاثریں جو جہاں پر ریلیف کیمپ جو لگائے گا اس کی آپ نے سوٹا دیکھی یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں خواتین مرد بچے پبلک سکول کے اندر موجود ہیں اور ان کے خانے کے لیے پینے کے لیے سید کے لیے رہنے کے لیے سونے کے لیے بجلی پنکھا اور دیگر جو چیزیں وہ نایاب ہو چکی ہیں فوکل پرسن جو ہے جن کو مقرر کیا ہے انہوں انہوں نے بھی تک یہاں پر ویزرڈ نہیں کیا اور یہ پبلک سکول جو ہے کروڑوں نہیں پر گاربون روپے کی لاغت سے بنا تھا جا کے اس کو یہاں پر بچے پڑھیں گے لیکن یہ اس وقت صرف وصرف کجوسہ کئی سالوں سے صرف ریلیف کے طور پر یہاں پر کام آ رہا ہے ضرورتی سمر کی ہے کہ بچوں کو جو ہے تمام جو چیزیں جو انجیوز ہیں ادارے ہیں وہ ان کو فوری طور پر ان بورڈ لے کر ان کو فوری طور پر ان کے لیے یہاں پر کھانے پینے کے ساتھ ساتھ وہ گرمی سے بچاؤ کے لیے یہاں پر حفاظتی کامات کیا جائیں تاکہ متاثرین کو یہاں پر بہتر سے بہتر سوٹیں مل سکیں اور دوسری طور پر یہاں پر جو کنال کے اندر جو شگاپ پڑا ہے جس کے آپ پہلے بھی اطلاع دینے کے باوجود اس کو شگاپ کو بھرا نہیں گیا اس کی بھی نقواری کرے جائے ذمہ دار ان کے خلاف جام شروع خان شروع کو چاہیے کہ وہ اپنے دپارٹمنٹ کو تھوڑا سا چھوڑیں اگر زیادہ کچھ کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سسٹم یوں ہی سندھ کا چلتا رہے گا یہی رہے گا اور یوں ہی چلتا رہے گا جام خان شروع صاحب کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے افسران میں کیونکہ یہ سسٹم کا حصہ ہے اور سسٹم یوں ہی چلتا رہے گا سندھ کے اندر اس طرح سے دپارٹمنٹس کے اندر جو ہے اندھ کا افسر کو تھوڑا سا کاری ان کو جگانے سے یہ ہوتا ہے کہ عوام اتنے بڑی جو مصیبت میں آئیے مصیبت میں نہیں آئے گی اگلے پروگرام تاک کے لئے شفاق سولیری کو دینے اجازت اللہ حافظ